موسیقی یہ ہماری گنگا ہے آپ نہیں جانتے اسے کیونکہ بہت سادھارن ڈڑکی ہے یہ یوں تو ہزاروں گنگائیں ہیں ہمارے دیش میں جو صرف رونا جانتی ہیں پر اس کی کہانی اور گنگاؤں سے الگ ہے کہ سپنے ساب جانتا ہوں میں موسیقی یہ ہیں گنگا کے ماسٹر جی گنگا کو گنگا بنانے کا شرے انہی کو جاتا ہے گنگا کو پڑھانا ہمت بنانا سمیہ سمیہ پر صحیح راہ دکھانا جیسے ان کے جیون کا لکش ہو یہ ہے گنگا کی شاردہ دیدی بیچاری بالوطفہ ہیں گاؤں کے تھاکور کی بیٹی ہونے کی وجہ سے پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی روڑی وادی پرمپراؤں سے جکڑی ہوئی ہے یہ بچپن سے میرے خاک پر اپنی ماں کے ساتھ پھول بیچنے آتی ہے تب سے جانتا ہوں میں اسے اسے بندروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آتے جاتے لوگوں کے ساتھ اٹھ کھیلیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے یہ جتنی ماسوم ہے گھاٹ پر آتے ہی سب سے پہلے کٹھن سیڑھیاں چڑھ کر اونچائی پر پہنچ جاتی ہے جسے دیکھ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ماسوم گنگا زندگی کی ساری کٹھنائیوں سارے بندھنوں کو توڑ کر سارے سنگھرشوں کو جیت کر اتنی اونچائی پر پہنچنا چاہتی ہے جہاں سے اسے پوری دنیا نظر آئے ماں کی گود میں پلی پتا کے ہوتے ہوئے بھی پتا کے پیار سے ونچت رہی کیونکہ پتا تھاکر کے در سے اکثر گاؤں سے باہر رہا کرتے تھے ایک دن یہ اپنے پتا کو پا گئی پر مردہ اس کے پتا نے تھاکر کے در سے آتمہتیا کر لی تھی اس دن اس نے ماں کا اصلی روپ دیکھا تھا ڈاکر باہر نکل باہر نکل باب ڈاکر ڈاکر باہر نکل باہر دیکھ دیکھ تیرا ایک گلاب تیری گلابی چھوڑ کے جا رہا ہے اس دام نہیں چکائے گا اس سے اگر یہ چلا گیا آنا تو پھر لانٹ کے نہیں آئے گا دیکھ دیکھ اس کا ایک ایک روحہ تیرے جلو کی کہانی کہہ رہا ہے باہر نکر بچ دیکھ دیکھ جن جبین کیلئے تمہوں کا مارا ہی سے ایک دن مائیں مل جا کے تمہاں چھوڑیاں پہن لی کیا میری آواز سنکے سام سوکیاں کیا تمہاں مائیں 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 ستیا ناغا کھو گھت ہمارا ستیا ناغا کھو گھت ہم لاغا کھو گھو گھر مجھے دیکھو دیکھو گاوالو وہ جو پڑا ہے نا وہ میرا مرد ہے میرا مرد ہے ایک دن تم سب کا یہی انجام ہوگا کب تک کب تک پاپی ڈھاکور کا جلوم سا ہو گئے ہری جو اج گھر کی طرح اس گاؤ پر پیٹھا ہوا ہے بس ایک خوک دی نہیں کہ سارا گھر سارا گاؤ ہڑا بیا ہری میری بات سمجھو اگر ان سب سے سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو کجھے ڈالا اس ناک کا بھن تم لوگ یوں مردے کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو میری بات سمجھے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں میری بات سمجھے کی مسٹر جی مسٹر جی آپ ہی سمجھو انہیں آپ ہی ان لوگوں کو سمجھو یہ میری بات نہیں سمجھتے آپ ہی سمجھا سکتے ہی سمجھتے ہی سمجھتے ہی سمجھتا آپ 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 ہی سمجھتے آپ آپ جو موسیقی لیکن ماشoper.. ماش张 کی موسیقی اللہ مؤ 한데 موسیقی 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 شہر 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 سر اچھا کیا بولا ہے میں شویر شویر اس لئے آئی کہ میں آج پاٹ سالہ نہیں آسکتی میں شاف شفائی کر کے چلی جاؤں گی شہر اور سر کب سن رہے گا چلو شاہر شاف شفائی کر چلو دیدیا 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 کیوں چلا رہی ہے چلا ہوں گی نہیں تو پھر موٹی موٹی دیواروں کے اس پار سنوگی کیسے تجھے کتنی بار منا کیا ہے نا یہاں مت آیا کر کیوں نہ آؤ کیا تم سچے دل سے کہہ رہے جی نہیں رہے وہ کیا نا باپو باپو کی کہنے میں آ کر ہی ہی تم ناپس میں ہی حال بنا رکھا ہے سچ کہتی ہوں دیدیا اگر تمہارے بدن پر ہی سفیر ساڑی نہ ہوتی نا دیدیا ایک منتھا دیکھا ایک یہ دیکھو کترنا صندر لگتا ہے کس نہیں یہ سب مت کر بیکار کے سب نے مت دیکھا کسی نے دیکھ ریا تو ایک اچھا یہ بتا تو یہاں روز روز کیوں آیا کرتی ہے کہاں ہے نا دیدیا کہ میں روز شبیرے شبیرے تمہارا چاند سا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں نہیں دیکھتی ہوں نا تو پھر دن ٹھیک سے نہیں جاتا کچھ خویا خویا سا لگتا ہے شبیر شبیرے آ کر تمہارا چاند سا چہرہ دیکھو نا تو میرا دن سوچ جاتا ہے اچھا تو یہ بات ہے یہ بات ہے ایلو پھول ایلو پھول اور ہمیں جائی دو جائی دو نا تو جائی دو نا تو جائی دو نا ارے واہ رہ تھا قرآن کے پیٹی آجی پھول بھی لے تھو اور ہمیں مجھولی بھی نہیں دیت جائی دو دیا اور گیان باتنے کے لیے ہے لیکن لوگوں میں اسے پانے کے لیے رچی تو ہونی چاہیے پڑھائی کوئی پانی کی طرح نہیں ہے یہ آکاش سے برستہ رہے گا جس کا منکیاں لوٹا آگے کیا اور بھر لیا جس کا منکیاں کھڑا دیکھتا رہا ارے میں تمہیں گیان دوں گا لیکن تم مجھے دھیان تو دو سمائے تو دو بیس کی ککشا میں ڈمتی کے ساٹھ لوگ ہیں بہت شرم کی بات تم بھی کیوں آئے ہو جاو کارتک پورنیمہ کا ملہ دیکھنے جاؤ اپنے مہ باپ کے ساتھ پھول ہوگا مہ لے جاو بیٹھے جاؤ مہ لائیں جانے ان میں کب آکنہ آئے گї یہ لوگ اتنا بھی نہیں سامجھتے کی یہ تو کیاریوں میں پھول کی طرح ہیں جیسے وہ کیاریوں میں کھلتے ہیں پاچھالا میں بچے کھلتے ہیں میں تو ہار گیا بھگوان تو ہی سمجھائے نہیں کیاریوں میں کھلتے ہیں شاردہ بیٹی قسمت کا لکھا کوئی نہیں مٹھا سکتا ہمیں اس بات کا دھخ ہے چھوٹی سی ہمار میں تم اس سپید ساری کا پوچھ تو بھاگی کا لکھا سمجھ کر میں سہل ہوں گی بابو پر اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی کھلنے سے بند رہنا اچھا نہیں لگتا بابو بے اس گھر سے باہر جانا چاہتی ہو بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں ماسٹر جی کہتے ہیں گھان باٹنے سے بڑھتا ہے ماسٹر جی یہ ماسٹر ماسٹر کیا جانے ہمارے گھرانے کے پرمپراؤ کو مٹھی کیا میں نہیں چاہتا کہ تم دکھی نہ ہو کیا میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہو لیکن لیکن ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ تم ایسا کوئی قدم اٹھاؤ کی سماج کو ہماری طرف انگلی اٹھانے کا موقع ملے ہماری پتشتہ کو دھیس پہنچے ہم ہم مجبور ہیں بیٹی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری باتوں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہوگی کن تو ہم ہم اس بات کی اجاست نہیں دے صرف دے تمہیں ہو سکے تو ہمیں واف کر دے نا بیٹی ہماری بات کیا تو ہماری بات چیز کس بار میلے میں پہلے جیسی رونک نہیں رہی جمانہ بدل رہا ہے جمانہ تو بدل رہا ہے لیکن تو لوگ نہیں بدلو گے کس نے بیٹھو 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 دن بھر محنت کرنے کے بعد ایک ساتھ بیٹھ کر بتیانے میں کیا حرش ہے کیوں کارتک میلا کیسرا میلا ہاں میلا بھئی پڑھائی لکھائی سے زیادہ مہت میلے کا ہے کیوں دیکھو تم ہی لوگوں نے مجھے یہاں پلایا ہے اگر تم ہی لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے نہ بھیج کر میلا گھماؤں گے تو میرے یہاں رہنے کا تو کوئی ارتھی نہیں ہے یہ پانکشالہ تو بند ہو جائے گی نہیں نہیں ماستر جی آپ نیراز مت ہوئی ہے کل سے بچے جائیں گے ہاں ζیں گے ہاں ہاں موسیقی مائی 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 کیا ہے بابا کہاں ہوں گے کیوں وہ کیا ہے میں سوچ رہی تھی بابا کیسے ہوں گے وہ جگہ کیسے ہوگی بابا کو کون کھانا دیتا ہوگا یا نہیں بٹیا وہ جگہ بہت اچھی ہے بہت اچھی وہاں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں سب ایک برابر کوئی بھید بھاو نہیں وہاں وہاں تھوک نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی وہاں تھاکور نہیں ہے اور نہ ہی تھاکور کے ظلم وہاں چڑیاں باجن گا کر اٹھاتی ہیں اور پریاں لوری گا کر ذلاتی ہیں اچھا مائی وہ اتنی اچھی جگہ ہے تو پھر مجھے لے کر وہاں چلو بیٹھا ایسا نہیں کہتے وہاں بھگوان کے مرضی کے بنا نہیں جا سکتے مائی کیا ہم ایسی جگہ یہاں بنا سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں کیسے پڑھ لکھ کر سب ملچل کر ایسی جگہ یہاں بنا سکتے ہیں چل سو جا کل پادشا لے جانا ہے چل آجا ہاں موسیقی 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 ٹھیک ہے نہیں کروں گی وہ کہاں ہے نا دیدیا مائی مجھے بتا رہی تھی کہ باپو ایک بہت اچھی جگہ گئے ہیں وہاں نا خوشیاں ہی خوشیاں ہیں وہاں نا بھوک لگتی ہے نا پیاس نا کوئی بھیگ بھاؤ ہے وہاں بس پیار ہی پیار ہے اور میں دیدیا وہاں چڑیان آپس میں باتے کرتی ہے اور پریان لوری سناتی ہے دیدیا چلی سے مجھے مجھوڑی دے دو میں ماسٹر جی کے پاس جاؤں گی ماسٹر جی سے سیکھوں گی کہ وہ جگہ یہاں کیسے بنائے تاکہ میں اپنے باپو کو یہاں بلا سکوں ہم جائے مجھوڑی دے دو ہم جائے مجھوڑی دے دو ہم جائے یہ کرنا ہے مجھوڑی دے دو ہم جائے شکشہ کا سب سے بڑا ادیش ہے آدمی کو آتمنیر بھر بنانا آپ جیسے بالک بالکاؤں کو اس کابل بنانا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اپنا بھلا برا خود سوچ سکے ایک پڑے لکھے اور انپڑ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق ایک جانور اور ایک انسان میں ہے کون ہیں آپ لوگ ہم سب تھاکو صاحب کے آدمی ہیں تو حوالی بلایا تھاکو صاحب نے کسے آپ کو میں پاچھالا ختم کر کے چلا آؤں گا پاچھالا تو آپ کو ابھی بند کرنی پڑے گی جو کھٹھاکو صاحب نے آپ کو ابھی بلایا ہے ان کیرے مکڑوں کو آپ جانے کے لئے کہیں گے یا ہم ہی بھگا دیں جو بچوں تم لوگ گھر کو جاؤ کل سمیہ سے پاچھالا جانا جاؤ گھوڑا یہ نہیں آپ کو مارنے کے لئے نہیں بلایا ہے آپ نے یہ نینے کیا ہے کہ پاچھالا کو بند کر دیا جائے کیا مگر مگر کیوں ڈاکو صاحب یہ سوال پوچھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے بے شک نہیں ہے آپ اس گھاؤں کے انداتا ہیں سرپنچ ہے آپ کو یہ حق ہے اسی لئے اسی لئے ہم پاچھالا کو بند کر رہے ہیں بھئی ہمیں اس زمین پر خلیان منانا ہے دیکھو کھیتی کٹ گئی ہے پوری آپ کے پاس تو بہت سی زمینیں ہیں آپ اپنا خلیان کہیں بھی کھول سکتے ہیں وہ چھوٹا سا ٹکڑا اگر مگر کچھ نہیں پاچھالا بند ہوگی تو بند ہوگی بس اتنا کٹھول نہ بنے ڈھاکو صاحب ضرورن بچوں کے بارے میں سوچئے آپ آپ اس گھاؤں کے سرپنچ ہیں ارے سرپنچ تو باپ کے سامان ہوتا ہے کون باپ یہ چاہے گا کہ اس کی سنتان انپڑ ہو میں نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کیے نہیں وہ بچے کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں بس وہ اپنا نام بھر لکھنا سیکھ لیں دو اور دو چار گھننا سیکھ لیں آپ کا بات احسان ہوگا تھاکو صاحب بس وہ کچھ سیکھ سمجھ لیں سمجھ لیں کائے سمجھ لیں اس میں سمجھ لیں کی کہا بات ہے ارے پہر کی جوتی پہر میں ہی رہے گی چاہے چمکے یا نہ چمکے ضریبوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے آپ پہلے تھاکو نہیں ہیں تھاکو صاحب جہاں آپ ان سے انگوٹھا لگواتے ہیں اگر وہاں وہ دستکت کرنے لگے تو ذرا سوچیں تھاکو صاحب تھاکو صاحب میں نے زندگی بھر صرف پڑھائی کا کام کیا ہے آپ کی روٹیوں پر پلا ہوں میں ہمیں ہمیں کھیتوں میں جا کے حل تو جوت نہیں سکتا وہ دن یاد کیجئے تھاکو صاحب جب آپ کے پوچھے پتا جی نے وہ پاٹھ شالہ ستھاپن کی تھی میرے پتا جی وہاں پڑھاتے تھے تھاکو صاحب ہم تو دونوں ایک ساتھ پڑھے ہیں وہاں پہ تب تو ہمارے پیچھ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی تو پھر اب کیوں تھاکو صاحب ماسٹر جی تب کی بات اور تھی اب کی بات اور ہے تب ہم کوئر ہوا کرتے تھے اب تو بھئی راجہ ہیں راجہ کا کام راجہ کے حط میں سوچنا ہے ماسٹر جی بہت ہوا آپ کا بھاشن چلیے اب جائیے کئی اور اپنی بیوستہ کیجئے ماسٹر جی ماسٹر جی میری بیٹی نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ آپ سے ہی سیکھا ہے اس کی طرف سے یہ گرو دکشنا سویکار کر لیچے نہیں میں میں کسی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس سے جس سے تھاکور کا ناتھ آؤ یہ پیسہ تھاکور صاحب کا نہیں ہے یہ شاردہ کی نانی نے اسے دیئے تھے سویکار کر لیچے سویکار کر لیچے ماسٹر صاحب مسٹر جی انہوں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ بھی کیا اس کے لئے میں آپ سے شما چاہتے ہوں یہ ویسے آپ میں نہیں ہے جیسے ڈپے ہیں چھتا 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 موسیقی ہمارا پریوار اس علاقے کا سروشیرس پریوار ہے نا تو جو جیس ہم ڈام دے سکتے ہیں اسے کیا اس طرح سے چھین لینا اچھا ہے کس کی بات کر رہی ہو تم زمین کے اس ٹکرے کی جہاں پادشالہ ہے تم دونوں ماہ بیٹی ایک بات کھال کھول کر سلو عورت کا سنسار اس کی دنیا گھر کے چار دیوارے کے اندر ہوتی ہے یہاں تک کساس بھی لینا بہار کے فیصلے میں دکھال اندازیں کی تم اس سے پورا کوئی نہیں ہوگا اور شاردہ ہم نے تمہیں پڑھنا لکھایا اس لئے سکھایا کہ تم ہماری خلافت کرو ڈڑکی ہو ڈڑکی بنی رہو تمہاری دنیا چوکھٹ کے اس پار ہے اور ہماری دنیا چوکھٹ کے باہر اگر لکھونڈ ریخا کو پار کرنے کی کوشش کی تو ایک بات کان کھول کر سن لو انت ہو جائے گا انت ہو جائے گا رام جی ون کیوں گئے تھے ماسٹر جی ماسٹر جی دیش نکالا کسی کہتے ہیں کانس ماما اتنے زارن کیوں تھے ماسٹر جی ماسٹر جی یہ بتاؤ دوسروں کا حق مارنا اتنی بری بات کیوں ہوتی ہے مائی مائی پتہ نہیں کیوں تھاکر نے ماسٹر جی کو بلایا تھا بہت دیر ہو گئی اب تک ماسٹر جی لوٹے نہیں کچھ ہوا ہوگا ماسٹر جی کا نام لیا ماسٹر جی آگئے آئیے ماسٹر جی بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی کہ بات ہے ماسٹر جی تھاکر کہے بھلایا رہا اس بستی کا تھاکر گھرانا نہیں چاہتا کہ یہاں شکشا کی روشنی پھیلے کالے اکشروں کے سامنے انگوٹھا لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن ہستاکشر کرنے والے تو سوال پوچھ سکتے ہیں جس کے جواب تھاکر گھرانے کے پاس نہیں تھاکر گھرانا کہے کہتے ہیں تھاکر گھرانے کے پاس تھاکر گھرانے کے پاس تھاکر گھرانا اسی لئے تو یہ سب ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے پاتشالہ بند ہو گئی اور مجھے گاؤں چھوڑنے کے لئے کہا گیا ہے مجھے گھرانے کے پاس مجھے گھرانے ہو رہا ہے ہم 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 موسیقی 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 جہاں جس کا جتنا دانا پانی لکھا ہوتا ہے نا موسیقی 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 مسٹر جی آپ بھی پڑھائیں گے ہوا ہاں میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری میری عمر کتنی باقی ہے لیکن اس دن تک ضرور جینا جاؤں گا جس ان تیرا یہ سپنا پورا ہوگا مسٹر جی یہ تھوڑا سا بہت کچھ دیا ہے تم لوگوں نے بہت کچھ لیکن میں تو کچھ لوٹا نہیں پایا خورا پیدھائی کا سما ہے شما کرنا موسیقی 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 یہ پرنسپل صاحب سے ملتا ہے پرنسپل صاحب سے ملتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں بینی مادو آپ شما کیجئے میں آپ کو پہچانا رہا مجھے نہیں پہچانا مجھے نہیں پہچانا میرے تمہاری اکشروع سے پہچان کروائی اور تم نے مجھے لگی گرو جی آپ اکشما چاہتا ہوں گرو جی آپ گراجی گرو جی ہاں مجھے اس کو پڑھانے کے علاوہ تو اور کچھ مجھے آتا ہی نہیں اس لئے یہاں چلا آیا اس اسکول میں یا کہیں اور اگر تم کچھ کام لگوا تو گرو جی آپ تو جانتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں ڈگری والے ماستر رکھے جاتے ہیں ہاں لیکن گرو جی مجھے آپ کی یوگیتہ پر ذرا بھی سندھی نہیں پراند قانون تو قانون ہوتا ہے نا گرو جی ارے یہ کیسا قانون ہو گیا بیٹا سونے کو بھی کھڑا ہونے کا پرمان دینا پالے گا گرو جی اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں ہاں کہوں جب تک آپ کا انتظام کہیں اور نہیں ہو جاتا آپ رکھ کیوں گئے بولو گرو جی یہاں گرو جی رجسٹر اور گھنٹی بجانے کا کام آپ کر سکتے ہیں کام کو ہی چھوٹا بھلا نہیں ہوتا بیٹا میں کچھ بھی کام کر لوں گا رامو جی صاحب آج سے گرو جی تمہارے بھلوالے کمرے میں رہیں گے انہیں وہاں لے جا کر اپنا کمرہ دکھا دو اور ان کے کھانے پینے کا انتظام تمہارے بھلا آج 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 موسیقی 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 داسی ہو جاتے ہیں یہ رام تیرتھ جی نے کہا ہے آپ کون ہوتے ہیں یہاں آکر مجھے سکھانے والے آپ کی شکایت کروں گا ہیڈ ماستر سے میں جائیے اپنا کام کیجئے پڑھا گروہ جی گروہ جی گھاٹ کے کنارے جو مندر ہے وہی بڑھے کی سکول پہ میں نے آپ کی وہی پر بیوستہ کر دی ہے آپ وہی رہیے اور وہی پڑھائیے بہت اچھا بہت اچھا بینی بڑھا گروہ جی رونا پیٹا بہت اچھا 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 بہت اچھ ماسٹر جی پائے لگوں ماسٹر جی آپ یہاں کہا رہتے ہیں یہ جو مندر دیکھ رہی ہو نا یہاں ایک جان بھابن ہے وہی رہتا ہوں لوگ آتے ہیں جو میرے پاس ہے میں باٹھتا ہوں تم سناو کیسی ہو ماسٹر جی آپ نے کہا تھا نا کٹھنائی انسان کو شکتی دیتے ہیں کٹھنائی بھی ہے شکتی بھی ہے اور لڑائی بھی جاری ہے اور یہ لڑائی میں مرتے دم تک لڑتی رہوں گی اور میرے باڈ بھی یہ لڑائی جاری رہے اس لیے میں گھسنی کو کچھ سکھانا چاہتی ہوں میں اسے آپ کے پاس لے ہوں ہاں ضرور تمہیں اسے کلی لے آنگی ہاں اچھا پرنام دھرم اور کرم میں اتنا ہی ساتھ ہے جتنا ورکش کی لکڑی اور چھال میں ہے جیسے ماناو دھرتی میں بیج بوتا ہے پانی ڈالتا ہے یہ اس کا کرم ہے بیج پودھا بنتا ہے پھل دیتا ہے یہ بیج اور دھرتی کا دھرم ہے جیتا میں بھگوان شری کرشن نے کہا ہے کار کر کرم کر پھل کی اچھا مت کر یہ بات بیج دھرتی اور پودے کے ادھارن سے سہی سے دھرتی ہے سمجھے پھل کی آشا اس لئے نہیں کرنی چاہیے کہ دھرتی کا وہ کونہ جہاں تم نے وہ بیج اگایا ہے اگر وہ بنجر نکلا یا بیج میں کوئی خرابی ہو تب تمہیں نراشا ہوگی نراشا سے مکتی پانے کے لیے آشا کا تیاغ کرنا بہت ضروری ہے سمجھ گئے نا جاؤ آج بس اتنا ہے پرنام ماسٹر جی پرنام پرنام میں لگوں ماسٹر جی جی تیرے بیٹا لگ کی لیا ماسٹر جی اس نے تو آپ کو پھول دیا میں تو اسے ہی سوپ رہی ہوں اسے اتنا سکھاؤ تاکہ یہ گاؤں والوں کے لیے دیوی بن جائے بہت بڑے بڑے سپنے دیکھنے لگے تو ماسٹر جی ہمارے جیون میں تو سپنے ہی ہیں جہاں تھاکور کا راج نہیں چلتا میں تو یہی بیٹھ میں پھول بیچ کر آتی ہوں پرنام بیٹھ 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 تُو ایک پھول ہے تیرے گھر والے پھولوں کا کاروبار کرتے ہیں پھولوں سے روزی روٹی کماتے ہیں تو میں تجھے پھولوں کے ماندھیم سے ہی پڑنا سکھاؤں ٹھیک ہے اچھا باتا اس مالا میں کتنے پھول ہیں ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹ نو دس کیارہ پارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ بچے اچھا ابھی دیکھ اس میں سے میں نے ایک اور دو پھول نکالیا تو ابھی کتنے بچے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ پارہ تیرہ چودہ پھولوں سے دو اور گئے تو کتنے بچے بینا گنے باتا بارہ بارہ میں سے دو اور گئے جلدی باتا جلدی 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 بارہ میں سے دو گئے دس بارہ بس بارہ 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 جلدی دو گا جلدی بارہ کانالے جاو سے جا ایرانے سو سے بھگوان کو پھول بھی چڑھاتی ہوں پھر اس پندت کو دوبارہ سنان کیوں کرنا پڑا ہوں میرے چھونے سے کیونکہ بیٹا اس کے مند میں ایک خوٹ ہے بھید بھاو ہے بھگوان کے چرنوں میں پھول چڑھانے کے لئے تجھ سے لیتے ہیں چھو جانے پھر انہیں دوبارہ سنان کرنا پڑتا ہے کیسا ہڈ امبر ہے تُو چنتہ بھگتے ہیں چل ککشا کا سمائے ہو گیا اس میں کوئی بھی چیز باٹنے سے گھٹی ہے لیکن گیاں گیاں باٹنے سے بڑھتا ہے میں تجھے گیاں دے رہا ہوں تُو اوروں کو گیاں دےنا جتنا گیاں باٹے گی اتنا ہی تیرا گیاں اور بڑھے گا آج سے تیرا ایک کام میں تجھے یہاں جو بھی سکھاؤں گا تُو وہی جا کر گاؤں والوں کو سکھائیں ٹھیک ہے اچھا باتا پڑ کے کیا لکھا ہے ٹھا ٹھا چھوٹی ایکی ماترہ کھل چھو ڈسا 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 یہ تو میرا نام ہے ماشٹو جی یہ تو میرا نام ہے اچھا چلو دیکھ میں نے اس کو میٹھا دیا ہاں اب تُو میرے کو لکھ کے بتا اے مینی اور تم سب لوگ ساہر میں پھول بیچنے والوں کانم کھول کر سن لو ساہر میں پھول بیچنا آگا بند نہیں کروگے تو گھر اور جمین دونوں خالی کرنا پڑے گا کا ہے جمین تیرے باپ کی ہے کا میرے باپ کی نہیں بلکہ تم سب کے باپ تھاکر صاحب کی ہے جو یہاں کے مالک ہیں ارے کون بنایا اسے مالک ارے کون بنایا اسے مالک ارے تیرے باپ داداؤں نے جن کے انگو ٹھیکے نیسان ان کی پوتھیوں پر لگے ہوئے ہیں تو جا کے جلا دے ہو پوتھیا جس میں ہماری اور ہمارے آنے والی پیڑیوں کی زندگی دبی ہے اور کہہ دینا تیرے تھاکور سے کہ جمین جوتنے والے کی ہے اور جانور پالنے والے کی اے مینی اگر اتنی حیمت ہے نا تو یہ ہی بات چا کر کے تھاکور صاحب سے کہا دینا ارے جا جا تھاکور کے تو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ترمید اگر ہے اگر ہے موسیقی 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 کیا بات ہے آج کھالی ہاتھ پھول نہیں لائی کہا ہے نا ماسٹر جی ہمارے گاؤں میں ادھائے پرطاب نام کا ایک جانور ہے جو سارے پھولوں کو کھا جاتا ہے تھاکور نے سک منائی کیے ہمیں پھول شہر میں بیشنے کی دشمن اگر ساپ ہو تو اس کا پھن کچلا جا سکتا ہے لیکن اگر راکشاس ہو تو اس کے لیے تو بھگوان کو افتار لینا پہتے جس نے تو یہی بیٹھ میں پھول والے سے پچھلے پیسے لیکیا جی یہ سب شکشہ نہ ہونے کا پریڑا ہون ہے اگر تیرے پورواج پڑے لے کے ہوتے نا تو تھاکور کبھی اتنا شکتشالی نہ ہوتا شکشہ ملنے پر ایک بندر بھی مانو کی طرح ویابہار کرنے لگتا ہے اور شکشہ نہ ملنے پر مانو کا جیون ایک پالتو جانور سے بھی بطر ہو جاتا ہے چانتی ہے رامائین لکھنے والے والمی کی ایک ڈاکو تھے ارے شکشہ کی دیوی سرسوٹی تو ایک ناری ہے اور ناری ہی کو شکشہ نہ ملے یہ تو سرسوٹی کا اتماند ہوا نا جب میں کنیاوں کو پاٹشالہ کی اور جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے سرسوٹی دیویاں جا رہی ہیں ماسٹر جی کیا میں سرسوٹی دیوی بن سکتی ہوں کیوں نہیں شکشہ کی روشنی تو مانو جیون کو چمکانے کے لیے ہے کس کا جیون چمکا رہے ہیں ماسٹر جی تمہاری بیٹیا گھسنی کا گھسنی کی یہ گھسنی نام بڑا عجیب لگتا ہے تم اس کا نام بدل کے گنگا کیوں نہیں رکھ دیتی گنگا گنگا کیوں ماسٹر جی گنگا اس لیے کیونکہ گنگا پویتر ہے میں تیرا نام گنگا اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تو اپنے گاؤں والوں کو اجنام کے اندھیرے سے نکال کر گنگا کی روشنی دکھائیں کیا یہ سمبھاغ ہے کیوں نہیں یہ بھئی اگر ایک ڈاکو اپنے یوگ کا سب سے بڑا سنت جیانی بن سکتا ہے تو ہماری یہ گھسنی کئی میں نہیں بن سکتی کھا ہاں 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 جب میں کنیاوں کو پاٹشالہ کی اور جاتے ہو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے سرسواتی دیویاں جا رہی ہیں ماسٹر جی کیا میں سرسواتی دیوی بن سکتی ہوں موسیقی 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 یہ بچوں کو پڑھا بھی رہی ہے یا جمع کر کے رکھ دیتی ہے بچوں کو ہی نہیں میں بڑھوں کو بھی پڑھاتی ہوں ارے وہ کیسے وہ کیا ہے نمازٹر جی میں نے ان سے کہا تھاکور انہیں انیائے اور اتیچار کے سبہ کچھ نہیں دے سکتا ہمیں اپنی ادھگاروں کے لیے لڑنے کے لیے کلیکٹر کے بار جانا ہی چاہیے کیا بولے بولو سب تو نہیں لیکن کچھ لوگ تیار ہو گئے ہیں میرے ساتھ ہی نہیں شاپاش شاپاش یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا چلو کوئی نہیں اردو میں وہ کہاوت ہے نا دیر آیا درست آیا شاپاش اس کام کے لیے تو بہت 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 رہے میں چلوں چل تو چل رات ہونے کو ہے جا 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 جلدی جا چلتی جا سامان 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 کون لوگ ہے آپ چندرہواتی گھاسا ہے یہ ہمارا پراتھنا پتر ہے کیا ہو گیا سامان سامان پڑھ لیجئے آپ نے دیکھا جی سام کچھ گلتی ہو تو معاف کر دیں گا ٹھیک ہے ہم آپ کے گاؤں آئیں گے اور دیکھیں گے کیا سمجھے آئے آپ کے کیا ایک بھی پٹسالہ نہیں ہو جی نہیں وہ کیا ہے تھاکور پراتات سام نے بند کروا دیا تھا بہتا نیای ہوا آپ کے ساتھ جی سام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ایک بار آپ کے گاؤں کا معنی کرنا پڑے گا ہم جرور آئیں گے ہم دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی مانگیں پوری ہو نیای آپ کو ملے جرور آئیں گے شکریہ سام دانی آباد یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ گاؤں والے کون جانے سرکات کوئی اپنا دونہ دونے آئے ہوں گے یادی اس نے میرے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی تو بہت مہنگا پڑے گا مہنگا پڑے گا مہنگا پڑے گا مہنگا پڑے گا پیاسہ کوئے کے پاس جاتا ہے کھوہاں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہم جو پیاسے کوئے کے پاس نہیں جا سکے اس کا کارن گریبی اور اشکشت ہونا ٹھیک کریں آپ اور ان ساری چیزوں کو ہم دھیان میں رکھتے ہوئے ایسا سوچیں ہیں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور اس کے لئے بہت پہلے بھی آپ لوگوں سوچنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ ہیں بینک منیجر صاحب آپ لوگ کو بینک سے یہ معاملی کرد جو ہوتا ہے وہ جلائیں گے جمین پڑے ہوئے ہیں اس پر پھولوں کی کھیپی کریں میں بالکل آشواشن دیتا ہوں آپ کو بہت زلدی ہم سرکار سے اس کے لئے انمت دلاتے ہیں ایک بات اور نویدن کرنی تھی آپوں سے ایسا ہے یہ جو استھت ہے آپ کی بنی ہوئی آپ کے گاؤں کی اس کے لئے سرکار کرتا ہی جمعیدار نہیں ہے جمعیدار آپ لوگ پوچھیں گے کہ سرکار کوئی بھی یوجنا بناتی ہے کوئی بکاس کی بات کرتی ہے اگر تو گرام پنچایت کے مادھیم سے کرتی ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے گاؤں کی جو استھت ہیں اور جو بغیر حال میں آپ پڑے ہیں اس کے لئے تھاکور اوڈے پرطاب سینل کو شروڑے اٹکا رہا ہے جے ساہب مرکٹر ساہب کنگا اور گاؤں میں چلے گا مرکٹر ساہب کنگا اور گاؤں میں چلے گا یہ کنگا میری نام دوبانے پر تولیو گی ہے تھاکور رودھائے پرطاب کو اب ایک لڑکی سے ٹکر لینی پڑے گی کنگا یہ ٹکر تمہیں بہت نہیں گی پڑے گی بہت نہیں گی پڑے گی ڈر انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے گاؤں والوں کے دلوں میں تھاکور کا جو ڈر بیٹھا ہے نا اسے نکالنا ہوگا جب تک یہ اتیعاچار سہتے رہیں گے اتیعاچاری تو اتیعاچار کرتا رہے گا کان کھول کر سن لو تم لوگ نہ ہی یہاں کوئی پاٹشالہ بنے گی اور نہ ہی کوئی دوا کھانا کھولے گا اس کاؤں کا چپا چپا میری ملکیت ہے جو کہ تمہارے پرخوں نے ورشوں پہلے ہمارے پرخوں کو بیچ دیا تھا بیچی نہیں تھی تھاکور چھین آ تھا تم لوگوں نے میرا نام گنگا ہے گنگا ہو یا جمنا تھوڑا بہت پڑھ لکھ کیا لی ہے تھاکور سے ٹکر لینے کی سوچنے لگی ارے اگر ہم نے ہمارا حق مل جائے تو ٹکر لینے کی نوبتی کا آئے تم لوگوں کا حق کیا ہے اس کا فیصلہ بھی ہم کریں گے ارے او تھاکور تمہارا یہ ایک طرفہ فیصلہ مانے گا کون ہم اپنے حق کے لئے کچھری تک جائیں گے پنچایت بٹھائیں گے کچھری کے دھمکی دیتی ہے پردھان پر پنچایت بٹھائیں گی جب پردھان ہی ہم بار میں نہیں سوچے گا تو پھر ہمیں پنچایت بٹھانی ہی ہوگی اور تُو پردھان بنے گی اس پنچایت کی جب پنچایت ہماری ہوگی تو پردھان بھی ہمارا ہوگا سبکار یہ گنگا نہیں گنگا کی جیپ سے ماسٹر بول رہا ہے اسی نے اسے سکھایا پڑھایا ہے ہاں سوشنا پڑھے گا 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 مائن آج گنگا نے پورے گاہو کے سامنے باپو کے چھکے چھرا دیے تم نے کیسا دیکھا کوٹے پرسے باپو کی حالت تو دیکھنے لائک تھی اور گنگا گنگا تو ساکشا چندی بنی ہوئی تھی ساکشا چندی شاردہ تم اپنے باپو کی ہار پر خوشی منا رہی ہو نہیں مائن میں سچائی کے جیت ہوتے دیکھ کر خوشی منا رہی ہو کاش ماسٹر جی نے مجھے بھی اتنا سکھا دیا ہوتا تو میں بھی اپنا سر اٹھا کر اپنا حق مانگ لیتی اور نہیں ملتا تو چھین لیتی نہیں بیٹی اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں آجا چلا مائنسٹر جی نے کہا ہے کہ تھاکور ہمیں یہاں سے بلکل نہیں نکال سکتا اور تو اور مائنسٹر جی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ زمانہ گیا جب لوگ در کے مارے اپنے گھر میں گھج جاتے تھے اب ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے ہاں بلکل مل جل کر رہنا چاہیے کلیکٹر صاحب کے دورے کے بعد تو ہمیں گھبرانی کی ضرورت ہے نہیں اور تو اور بینک بھی ہمارا ساہتہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا ہے اب ہمیں وقت بلکل برباد نہیں کرنا چاہیے کل صبح سے ہی ہم سب جا کر گھنگا کنارے پھولو گانا شروع کر دیں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھاکور صاحب کے گھنڈوں نے مستر صاحب کو بہت مار مارا ہے کیا؟ ہاں تم لوگ سب لگ اپنا کام کرو میں آتیم چل چل مستر جی مستر جی مستر جی تم ٹھیک تو ہو نا کنگا تم لوگ یہ تو شریر کی چوٹے ہیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ چوٹے اس بات کا پرمان ہے کہ دھاکر گھبرا گیا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا جو اپنے ساتھ انگرکشک رکھتے ہیں وہ بہت ہی ڈرپوک ہوتے ہیں انگرکشکوں کے سہارے لڑتے ہیں لیکن ہماری جو لڑائی ہوگی وہ اطفت ہوگی مگر ہم لڑیں گے کیسے مسٹر جی ہمارے پاس تو ہتھیار ہے نہیں ہتھیاروں سے تو بیٹا کائر لوگ لڑتے ہیں ایک دوسرے کا خون باتے ہیں اور سو جاتے ہیں ہماری جو لڑائی ہوگی نا وہ اشکشت سماج اور کلم کے بیچ ہوگی ہتھیاروں سے لیس سپاہی میدانے جنگ میں مات کھا سکتا ہے لیکن کلم کا سپاہی زندگی میں کبھی مات نہیں کھاتا یہ بات یاد رکھنا بھی تم جاؤ گہوں میں جو کارے شروع کیا ہے اسے پورا کرو جا ہماری جو سپاہی زندگی میں کھا سکتا ہے ہماری جو سپاہی زندگی میں کھا سکتا ہے چاہتو بیٹا دیکھ چاکے اے بڑھیا کھا ہے تیری بیٹی کھس نہیں کھا ہے تھوڑا سا پڑھ لکھیا لیا سمجھنے لگی کی تھا کچھ سے چکل لگی نکال اسے نکال کہاں جا رہا ہے بہاں نکل تو چلا اے 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 اسے دیکھ دیکھ آدھا اپنی بیٹی کھستی سے کہا دینا اگر آج کے بعد سے اسے کبھی بھی چاہتو اسے چکل لے لگی کوسس کی اس کا انجام بہت بودا ہوگا چلو چاہتو 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 بائی مائی تو باشی لوڑک نہیں جاتورٹی می تو پاب کی پاس نہیں جاتورٹی مائی بائی موسیقی جس بھی پرانی میں جن لیا ہے اسے ایک نہ ایک دن تو پران پیاغ نہیں ہے اپنوں کے جانے کا دکھ ہوتا ہے وہ نہ بھی چاہیے کیونکہ ہم انسان ہیں ہمارے سینے میں دل ہے جو اپنوں سے مل کر خوش ہوتا ہے اور بچھوڑ کر شوک اکل ہوتا ہے لیکن بھٹی شوک کا اندھیرہ اتنا گھنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آشا کے سورج کو نکل نہیں نہ دے یہ تو یہ تو لڑائی کی شروعات ہے تو لگمات مطابعا میں اور میرات لان ستا تیرے ساتھ وہ ہاں اں تھاکر 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 fut تھاکر پس bench تھاکر ہم نے جو کچھ بھی ہوا مسٹر جی اس کا ہمیں کھید ہے اپنے پتی کو سمجھاؤ ٹھاکرائن اس طرح گریبوں پر اتیح چار کرنا یہ کہا کی انسانیت ہے کل کو کل کو اگر یہ لوگ تھانے چل جائیں گے تو پتا ہے ٹھاکرکا کیا ہوگا جانتی ہوں اس کے لیے میں آپ سب سے کشوا مانگتی ہوں گنگا بیٹی تم تھانے مت جانا میں ان کو سمجھاؤں گی میں تمہیں وچن دیتی ہوں کہ اگر اس گاؤں میں کھون بہے گا تو ہمارا گاؤں والوں کی کھون کا ایک بھی کترہ نہیں بہے گا چل چل اچھا تو ماسٹر اب تم کھل کر سامنے آگئے ہو میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا ہوں ٹھاکر لیکن آگاہ ضرور کر رہا ہوں کی زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے پورے بھارت برش پر چھائے انگریزوں کو خدیڑا ہے ان غریبوں نے پورے پچاس سال ہو گئے ان سے اپنی آزادی کو لیے ہوئے ٹھاکر تمہیں بھی اب اپنے ظلم اور غلامی کے سامراج کو ختم کرنا ہوگا نہیں تو بہت بچنا ہوگے سمیہ کی شکتی اور بدلاؤ کو تم جانتے نہیں ہو تم نے ان غریبوں پر ہاتھ اٹھایا ہے اگر یہ تم پر ہاتھ اٹھائے تو مستر بہت ہو گیا تیرا بھاشن جگہ تلے گاہ والوں کو چنا یدی اس کے بعد کچھ کیا سارے گاؤں کو جلا کر رکھ کر دوں گا سمجھے بھگوان کا دیا سب کس تو ہے ہمارے پاس چانداؤں اس میں کون سے نئی بات ہے یا اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ جس زمین کے لیے آپ یہ سب خون خرابہ کر رہے ہیں کیا وہ سب ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے اپنے پرکھوں سے جا کے پوچھو یہ سب زمین زائداد اگر ہمارے پرکھیں نئی چکوڑ کر جاتے تو دانے دانے کو مہتاج ہو جاتے وہ سب ہمارا ہے کہاں ہرے وہ سب تو ان قریبوں کا ہے میں کہتی ہوں لوٹ آ دیجے انہیں ان کا حق بس شانتی بس شانتی میں دو دو میدانوں میں ایک ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا ہزار بار کھا ہے اپنا مو بند رکھا کرو ہزار بار کھا ہے میں نے میری ماملے میں دکل مرد دیا کرو اب ایک بھی شبد بولی تو کرا دوا دودا تمہاروں میں اس بیاریم میں آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتے آپ کو پتہ ہے میرا ٹانسور ہو گیا کیا؟ میرا ٹانسور ہو گیا ضرور تھاکور نہیں کروایا ہوگا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس کی پہنچ اوپر تھگ پر آپ لوگ کے لئے بھی میرے ایک سجاؤ ہے آپ لوگ بھی چناؤ لڑیے آپ میں سے کوئی چناؤ لڑیے سب سے پہلے اس کو پردھان کی کرسی سے آپ ہٹ آئیے اس کو بہت ہوشیاری سے کریں گے پہلے آپ اور ایک چیزیں اوڑ دھیان رکھئے بہت چالاک بھی ہے پہنچ بھی اس کی ہے تو اس کو بہت ہوشیاری سے کریں گے آپ لوگ پتہ ہے آپ کو آپ لوگوں کی شکایت وہ پولیس میں بھی کرسکا ہے اگر کچھ ہلٹا سیدھا ہوا نا سب گبل ہو جائے گا مسٹر جی آپ بشیش روپ سے ان لوگوں کے لئے دھیان رکھیں اور بہت ہوشیاری سے کچھ کریں چناؤ لڑیے چھیک ہے کریکٹر صاحب بہت بہت دھنو آپ چلو چلو تو ہم چناؤ لڑیں گے لیکن ہمارا امیدوار کون ہوگا میرے بیچار سے تھاکور صاحب کے سامنے مسٹر جی آپ کو کھڑا ہونا چاہتا ہے آہا مسٹر جی میں زندگی بھر شکشہ باڑتے آیا ہوں جا کر ووٹ مانگنے کا کام مجھ سے نہیں مسٹر جی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا یہ ہم سب لوگ کر لیں گے دیکھو بیٹا جس کام کے لئے میرا دل گوارہ نہیں کرتا وہ کام مجھ سے بالکل ہے دیکھو کاکا سب سے بزرگ ہیں ہم کاکا سے پوچھ لیتے ہیں کاکا ہمارا امیدوار کون ہونا چاہیے گنگا گنگا ہماری امیدوار ہے اور ہم چناؤ لڑیں گے لیکن ایک بھری خبر ہے بینک نے ہمیں کرزہ دینے سے انکار کر دیا ہے بینک نے ہمیں کرزہ دینے سے انکار نہیں کیا انہیں زمانت چاہیے وہ زمانت ہم سب دے دیں گے پھر تم رکھو گے کیا ہم اپنا سب کچھ رکھ لیں گے گائیں بھیس سب کچھ ہے نا ہاں بھئی ہاں کیا بات ہیں یہ سب کس کے موشی ہیں ساپ ہم لوگ آپ کا انتصار سب سے کر رہے ہیں یہ سارے موشی گاؤں والوں کے ہیں آپ نے کہا تھا کہ زمانت کے بے گھر آپ کرز نہیں دیں گے تو آپ انہیں لے لیجئے اور ہمیں کرز دے دیجئے بینک میں موشی گریہ نہیں رکھے جاتے ہیں تو تم بھی تھاکور کے بہکاوے میں آگئے یا ڈرگر اس سے جو ہمیں ٹال رہے ہو ایسی بات نہیں ہے ماسٹر جی دیکھو بیٹا یہ 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 گاؤں والے تھاکور کے ستائے ہوئے ہیں لیکن اب اب ان میں جھاگ روکتا آگئی ہے یہ اس کی گلامی کو چھوڑ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں سرکار بیلو دھی پارٹی بھی چناؤں میدان میں اتر آئی ہے گنگا کو مسال چناؤں نیسان ملا ہے ہم اور ہاں سرکار بینک نے کرز بھی دینا سیوکار کر لیا ہے ہم سرکار کہیے تمہیں دوار ہی گائپ کرا دوں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسدی نہیں چناؤں کے دوران کوئی کڑ بڑی نہیں ہونے چاہیے ورنہ پکڑے جائیں گے چناؤں آرام سے ہو جانے تو نتیجہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ہی پکش میں رہے گا اور ہاں جس دن ہم جشن منا رہے ہوں گے کہ اس دن ایک چھوٹا سا پٹا کا گنگا کو بھی لگ جائے تو سمجھ گیا سرکار سمجھ گیا مطلب ساپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے ساتھو پردھان بن کر گام کی ذمہ داری اٹھانا کوئی بچوں کا خیل نہیں ہے ارے کوئی بھی عورت چاہے کتنی بھی پڑی لکھی کیوں نہ ہو گام پردھان کا کام نہیں سبھال تکتی جس انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو وہ بھوکوں کی سمجھیا کیا جانے وہ بھوک کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ اسے مداز سکتا ہے ارے حویلی میں رہنے والے خاص پوس کی جھوپڑی اور مٹی کی دیواروں کا چلن کیا جانے ساتھیوں میں اس بھٹ ورکش کی طرح ہوں جس کی چھایا میں آپ لوگ اپنے جیون کی تھکان مٹا لیتے ہو تھوڑا سستہ لیتے ہو میں ہمیں جاتے آپ لوگوں کا کام کرتے آیا ہوں اور کرتا رہوں گا کیا تھاکر کبھی دو میل چل کر پانی لانے گیا ہے وہ کیا جانے پیاسے کی پیاس اسے تو اپنے گھر میں پانی ملتا ہے ہمیں اپنے گھروں میں پانی لانا ہے پاتشالہ کھلوانی ہے دوا کھانا کھلوانا ہے بھائیو یہ یہ کل کی لڑکی کس لی جسے ٹھیک سے بولنا تک نہیں آتا ہر وہ سوویدھا جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے اور مل نہیں رہی اس کا کارن بس ایک ہے تھاکر ادھے پرتاب سنگھ جو ہمارے راستے کا پتھر بنا بیٹھا ہے تھاکر بہت شکتشالی ہے تو تھاکر کے خلاف ہماری گنگا بیٹیاں کھڑی ہو رہی ہے تو سب میرے ساتھ بولو کہ ہم گنگا کو بوٹ دیں گے ہم گنگا کو نیتا بنائیں گے ہم گنگا کو نیتا بنائیں گے ہم تھاکر کو ہرائیں گے ہم ہرائیں گے تھاکر صاحب گنگا پردان چل دی گئی ہے ہم تابد ہم تابد ہم تابد ہم تابد چیت گئی بھائی جیت گئی بیٹھو 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 مبارک ہو گنگا مرسل صاحب تو کمال ہو گیا پہلی بار اس گاؤں میں ایک لڑکی پردھان کا چناؤں چیت گئی صحیح مرسل صاحب مرسل صاحب مرسل صاحب آپ کی گیاں نایسے مرسل صاحب نہیں پگلی اس اب تیری محنت اور ہمت کلتی جائے میری بھگوان سے پراتنا ہے کی آزادی کے پچاسویں برش میں اس دیش کا ہر مظلوم تیری طرح جھنے آج میں بہت خوش ہوں گنگا نے چناؤں جیت لیا شاردہ یہ مقبھول کہ اس کی جیت تیرے پتا کی ہار ہے تم ایسا کیوں سوچتی ہو مائے باپو کی ہار تو سچائی کی جیت ہے اور میں نے کہا تھا نا مائے کہ سچ جیتے گا اب دیکھنا کاؤ کا نقشہ کیسے بدلتا ہے دیکھ رہی ہوں میں بیٹی اس ہار سے تیرے پتا کو جانور بنتے ہوئے مجھے ٹر ہے کہ کہیں سچ مچ اس کو نقشہ شمشان میں نہ بدل جائے پریدھان کا کام سمبالنے سے پہلے میں مائے سے عاشرواد دینا چاہتی ہوں ہاں ضرور بلکہ ہم سب تمہارے ساتھ چلتے ہیں اس مہاناتما کا عاشرواد تو ہم سب کے لئے بہت عوشق ہے سرکار آرے آرہو تو یہ چنداری ہے شولا ہونے اس سے پہلے ہمیں کچھ کرنا چاہیے کندو اس سمیں تو وہ گاؤں والا سے گھری رہتی ہے آج وہ ایک جناب کے لئے مل سکتی ہے کہاں گنگا کے لئے مجھے کچھ نہیں سننا ہے اس کے بارے میں جاؤ جو کندرہ کرو جاؤ مائے 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 سن کر آئے ہو بابو کے آدمی اسے مہت ڈالیں گے میں سچاکو مردے نہیں دیکھ سکتی مائے 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 میرا کیا ہے مائے ایک ودو جیئے یا مرے کوئی فرق نہیں پڑتا مائے اگر گنگا مر گئی تو فرگاؤں ہی ختم ہو جائے گا مائے تو اس ترابط میں origami تک جاؤں تک جاؤں خرق رہی ہو اگر میں نے گنگا کو بچا لیا تو میرے جیبن کو ارت مل جائے گا شاید تو ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹی میں نے بھی گاؤں بولوں کو بچن دیا ہے اسے بھی تو نیبانا ضروری ہے لی اسے تو اپنے آپ کو اچھی طرح سے ٹک لے دیکھ بیٹا سمل کے لیے تجھے کوئی پہچانے نہ بیٹا جا بیٹا سمل کے جانا بیٹا 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 اگلام بیٹا ندر بیٹا حسن بیٹا بیٹا ہاں آپ کے مکیاں بنے گی چھوٹی چکرائن چھوٹی چکرائن بات 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 مجھے سچے کہ کھون ہوتے نہیں دیکھے گئے اسی لئے میں نے چل چلے ابھی چلو لیکا چلو بہت خون میرا ہے اس خون کو میں نے دیجے باستر جی یہ خون اچھا نہیں ہے دیلیا ابھی پہ لیلی چلو نہیں میں حوالی نہیں جاؤں گی وہ جیل ہے مجھے تو مجھے تو اس خولے میں رونا ہے تم لوکو کے ساتھ آه تھیجے بہت چلو لیکن ابھی تو چلنا پڑے گا اچھا 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 چلو 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 چھا اچھا بہت اچھا بہت صعمت اچھا اچھا چلو اچھا موسیقی 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 آپ ہی کے آدمیوں نے کیا ہے آپ کے اشارے پر یہ تیرے اہنکار کا نمونا ہے تھکو تیری لاتھیا اب تیرا ہی خون بہانے لگ گئی ہے کبھی کبھی آدمی اس کوئر میں خود گر جاتا ہے جو وہ دوسروں کے لئے کھوٹتا ہے ایک بات پوچھو بابو یہ سب کیوں ہے کس کے لئے ہے راجہ اگر پیجا کو مار ہی ڈالے تو راج کس پر کرے گا یہ سب گاہوالے آپ کی چھتر چاہے ہیں آپ کو ان کی رکشہ کرنی چاہیے اور رکشہ کے اگر باکشک بن جائے تو دنیا ہی کتب ہو جائے گی بابو ان کی رکشہ کیجے بابو ان کی رکشہ کیجے رکشہ کیجے بابو یہ نہیں مجھ سے زیادہ ان گاؤوالوں کو آپ کی ضرورتیں مستر جی دیکھئے مجھ سے زیادہ ان گاؤوالوں کو آپ کی ضرورتیں مستر جی دیکھئے دیکھئے مستر چون کھار مت کی شیئے گا آپ ان سب کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں مجھے 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 وہ جگہ بہت اچھی ہے بہت اچھی وہاں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں سب ایک برابر کوئی بھید بھاو نہیں وہاں بھوک نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی وہاں تھاکور نہیں ہے اور نہیں تھاکور کے ظلم مجھے بھجن گا کر اٹھاتی ہیں اور پڑیاں لونی گا کر زلاتی ہیں ماں نے کچھ سپنے دیکھے تھے آزادی کے اور جانے کیا کیا یہ آزاد ہوئے پر ماں کے سپنے کتنے سچ ہوئے مجھے نہیں مالو پر وہ سپنے ایک چھوٹی سی آشا دے گئے ہر گنگا کے آنسوں کو مسکان میں بدلنے کی آشا آنسوں کی ہر بھون سے ایک پھول کھلنے کی آشا موسیقی 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 موسیقی